جانے کے بعد میں کوئی کسی کا نہیں ہے ادھار دیا راج جو مر گیا ادھار دیا کہ گاؤں بھی ایک راجہ تھا راجہ کے ایک بلک تھا بلک سسنگ کے لیے مہتبہ کی پاس میں جابے لیکن راجہ نے اسے بند کر دیا ایک دن مہتبہ نے کہا بھی تا سسنگ میں کیوں نہیں آتے ہو پتاجی نے منع کر دیا تو بیٹھا مرنے کے بعد میں پتاجی کام نہیں آئیں گے ہری بھگوان کا بھجن کام آئے گا اور ایک ہمارے کیسی باتیں کرتی ہو میرے پتا کا تا اتنا اس بھی ہے کہ مجھے کانٹا بھی لگ گیا تا پتا پرانوں کو چھوڑ دیں گے لیکن تو کل پرکشہ کر لینا تو ماتا کا پریم ماتا کا تمہارا اتنا پریم ہے کہ میں بند نہیں کر سکتا ہوں تو تمہاری پتنی کا پریم کہ مہارا پتنی کا پریم کہ میں کیسے بھی نہیں کر سکتا کہ میرا کتنا پریم ایڑا نے کہا تو کل تم جا کر کہ پرکشہ لینا بالک گیا سے پرانوں کو برمبانے پہ چڑھا لیا مہتمہ نے بتا دیا راجہ نے دیکھا کہ سوانس کا آبا کا آبا کا من بند ہو گیا راجہ رونے لگا ماتا جی رونے لگی رانی رونے لگی سبی رونے لگی پورا گاؤں اکھٹا ہو گیا گاؤں کے ربھیا یہ بڑا بڑا ہو گیا راجہ کے کئی بالک آج کل گجرک کہتی یہ ہمارا سمیہ تھا کئی جوان موت ہو جائے پورے لوگ کیسے ہمارا سمیہ تھا ہم مر جاتے تو کوئی جندہ نہیں تھی لیکن یہ بالک تو جیوت رہنا چاہیے تھا مہاتمہ بھی آ کر کے سننے لگی اور کہا بھئی اس کو جندہ کر دیو تو کس چھا کیا ہے ایک لدود لاؤ ایک لدود مگایا سو گرام چینی ڈالے اور مہاتمہ جی نے چینی کو گھولنا پرارم کیا اور مندر پڑا یہ دیکھ لیا کہ چینی گھل گئی مہاتمہ بولے کہ اس کو پیے گا وہ تو مر جائے گا اور یہ بالک جی بھی تو جائے گا اب جو اسی اسی بر سکے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم مر جاتے تو کوئی جندہ نہیں تھی وہ سب سے پہلے آگے بھاگئے ہم ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس ہی نمبر نہ آ جائے ڈیر ساری بیڑ بھاگ گئے کہ وہ راجہ رانی اور پتر بدھو تین پرانی اور مہاتمہ چوتھا مرہ سنساری تو چلے گئے اور آپ کا بالک ہے کل ساسل کو سمالے گا تم پی جاؤ گی تو کوئی مر ہوگی نہیں ارے آپ کا نام عمر ہوگا بالک ساسل کر لے گا وہ تمہیں تو چار بر سے پیچھے مرنا کہ پہلے مرنا راجہ بولا کہ سنو مہاراج چاہے تو بالک جندہ ہو پہ چاہے مرے میرا تو پورے راج بگڑ جائے گا میں تو نہیں مر سکتا تو ان کی ماتا جی کو بلاؤ ماتا جی سے کہا کہ تم اس کو پیلو تو مر جاؤ گی بہت گھر سمالنے کے لیے آگئی ہے بالک جی بھی تو ہو جائے گا سنو مہاراج بہو کو آئے ہوئے کہ اول چار مہینہ ہوا ہے اور اس میں لکچل نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں پوری میری گرستی برباد کر دے گی میں تو پینے کو تیار نہیں ہوں اچھا تو یہ کم کریے بالک کا دوسرا بیوہ ہو جائے گا اور اس کا آجر امر سہاں کو ہو جائے گا تو بہو کو پلا گیا بہو بولی کہ سنو مہاراج چھے مہینی تو پتا کے کر رہے سکتی ہوں وہ چھے مہینی سسرال میں کاٹ سکتی ہوں پر پینے کو تمہیں بھی تیار نہیں ماتبان جی نے کہا کہ ہم پینے تو کہ مہاراج آگئی کوئی اچھا نہیں اور پیچھے کوئی بچہ بھی نہیں وہ تم سے پینے سے کسی کی ناستی تو ہوتی نہیں ناٹ تو ہوتی نہیں پیلو ماتبان جی نے پیا تو دودھ پینے سے طاقت آتی ہے بالک کیوں پر پاتھ گھمایا بالک بیٹھا ہوا پتا جی دوڑے ہا ہے پران پرینے والے ٹھیک ہے پتا جی میں سن رہا تھا تمہارا تو راج برباد ہو رہا ہے ہمارا تمہارا کچھ نہیں ماتا جی دوڑی میرا پران پرینے والے ماتا جی تمہاری بہو کا تو دوکوڑی کا لکچن نہیں ہے تمہاری گستی برباد ہو رہی ہے ہمارا تمہارا کوئی سمبند نہیں پتری دوڑی پران پرینے والا ارے تم ہمارے بھرو سے کہاں ہو چھے مہینے سسرال میں اور چھے مہینے پتا کی گھر کاٹ سکتی ہو ہمارا تمہارا کوئی سمبند نہیں وہ مہتبہ بن گیا آج انگرارسی کہہ رہے ہیں راجائے انہوں نے کہا کہ میرے بالے کو ایک بار مجھے درسن کرا دے انگرارسی نے مرے ہوئے بالے کو لائے کر کے سامنے کھڑا کر دیا راجہ دوڑا ہائی میرا پرانے پریے والے وہ بالک بولے قسمی جنم میم ماتروں پتروں بھوے اور کرم ببران مانشہ دیو ترک یونسی تم ہمیں پناہ پتر بنا رہے ہو پر یہ بتا دو کونسے نمبر کے ماتا پتا ہو راجہ نے سوچا کہ میں تو نیتر پھوڑ پھوڑ کر کے رو رہا ہوں والک کے لئے اور یہ کہتا ہے کہ کونسے نمبر کے ہو ارے راجلی یہ تو جھوٹا جن جانا بلکہ دلانجلی دی دلانجلی دی اس بری سے نپرت ہونے کے لئے بیمان میں بیٹھ کر کے آقا سمنڈن سے گئے ادھر کیا ہے کام دے بھگوال سنکر جی کے پاس پہنچا میں ید کروں گا سنکر جی نے کہا بھئی ہے ایک بار تم نے ید کیا تو بہت تو تم جڑا کر کے دویں نشوے نے کر دیا اب کونسا ید کر ہوگی کہ اب پرکوٹا والے کروں گا پاروٹی کو نربست بنا کر کے سنکر جی نے جنگہ پر بٹھالا اور کام دیو سید ہو رہا ہے کام دیو سید ہوتے ہی ادھر سے راجہ چھترکیتو کا جانا ہوا چھترکیتو نے دیکھا کہ دیکھئے تین لوگ کی نات بھگوال سب اس پرکار کی کیلہ کر رہی ہے تو سنساری جیو کیا کرے گا سراب دے دیا اور کہنے لگے آیاں 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 سکمدنالو کے ساستہ دند درہ پرہو آسمن ددھانام دستانام نیل جانا چا بے پرکرطا آیاں دوست پرسوں کی طرح تم آج سکیلہ کو کر رہے ہو جیسے کوئی نیلنج پرس کرتا ہے لیکن تب تک پاربطی کو پتا چلا کہ انہوں نے مجھے نیل بست دیکھ لیا ہے سراب دے دیا جیسے بنا سوچنا کیے ہوئے کوئی دیت گھر کے اندر چلا آتا ہے بجرگ اندر جاتے ہیں تو سوچنا کرتے ہیں تو وہ گھر میں پربیس کرتے ہیں وہ تم بنا سوچنا کیے ہوئے چلے آئے ایک راکھش کی طرح آنے سے جاؤ تم راکھش سیونی کو ہی چلے جاؤ تو راجہ چتر کے تو ہی برطا سریونی میں آیا آج بھگوان نے پنی دھام میں پہنچایا بولی اسی بندہ بھنی بھی حیلال کی جہو سکتے بھگوان کے لگمہ رہیے تو میں نے سنا پر یہ بتائیے یہی دیت بن سمہ ہلنہ کا سپ ہوا کیونکہ ہلنکس کو دوبارہ بھگوان نے مار دیا اور ہلنکس کسٹب کو کیسے بھگوان نے مارا یہ آدھے پاند کتا ہمارے پتی آپ سبھن کر آوے توسی سکدیو جی کہتے کہ راجہ دتی کے پتر ہوئے ہلنکس کسٹب ہلنکس کو بارہ بھگوان نے مارا ہلنکس اپنے سنکن پہ لے لیا میں اپنے بھائی کے بدلے کو چکا کر کے اس بشنوں کے رکھ میں بھائی کا ترپن نہیں کر لوں گا تب تک میرے ہلنکس کو سانتی نہیں مل سکتی ہے دیکھئے ہلنکس کون ہے یہ مبایا ممتا اور ہلنکس سب اہنکا آج اس نے سنکن پہ لیا انہوں نے بھائی کیا تیکھ دانبی کنیا کیا دی کے ساتھ میں کیا چار بیٹا پیدا ہوئے سلہ دم پہ لہ دم آلہ دم پہ لہ دمے بچا تسکا سنگ کا نام رہو بے پرچت روگ رہی تا سلات انولاد لاد تین بیٹا ہوئے کہ سنگ کا نام کی کنیا ہوئی ایک دن اس نے نارجی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرا وہ سسترو کہاں رہتا ہے وہ کہا کہ تمہارا سسترو تمہارا سسترو بیکنٹ میں رہتا ہے اس نے بیکنٹ پہ دھاوہ کر دیا بھاگوان بیکنٹ چھوڑ کر کے چلے گئے لوٹ کر کے نارجی سے کہا کہ بتاؤ میرا سسترو کہاں ہے کہاں راجین تمہارا سسترو کو بتا تو میں دوں گا پر پہلے آپ تفسیہ کر لو تم تفسیہ کرنے میں بردان مانگ لو بردان جب تمہیں مل جائے گا تو تم اس سسترو کو مان لے نا ایسا بردان مانگو ترنت سمجھ گیا تو یہ تفسیہ کرنے کے لیے چلا گیا اور ایسے سو سمجھ میں نکلا کہ ماں کا مہینہ سستی تھی گرو بار پس پراسی پہ چندرمہ اتر دسامے گند مادن پروت پہ تفسیہ کرنے کے لیے گیا اور سنمک چندرمہ لے کر کے چلے تو سنمک لیبے چندرمہ لابے لکشوی لوٹ ایسے سوی یوگ میں گند مادن پروت پہ بیٹھا دیوتاوں نے ایک آپت کالین میٹنگ ایک دیت کی آج یہ کہیں تفسیہ کے لیے بیٹھ گیا تو کوئی اس کو مان نہیں سکتا ہے ترنت دیوتاوں نے آ کر کے برسپتی جی کو پہنچا جائے اس کو پچھلت کرو سرسطینی بدھی کو برشت کر دیا جیسے ہی تفسیہ کے لیے بیٹھا کہ تو تی نے آ کر کے تیرے اکھر کے منتر کا اچھارنے کر دی اور تیرے اکھر کا منتر کونسا ہے بولو سری رام جے رام جے جے رام 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 پلسی رام جے رام جے دیرہ 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 بلو سی رام جے رام جے جے رام رکل رہا یہ تو آپ سکن ہوگئے کھڑا ہوگئے ہوں آرم کی ڈالی کی نیچے بیٹھا تو تا نے پھر سی رام جے رام جے رام کہہ دیا یہ آم پھر سکن ہوگئے ہوں وہاں سے کھڑا ہوا پیپل کی ڈالی کے نیچے بیٹھا تو تا نے پھر سی رام جے رام جے رام کہہ دیا ایک بار نہیں تین بار ہم میں تپسیا کروں گا نہیں لوٹ آیا کیا دو بڑی بکت کا تھی تو کیا دو نے پوچھا کہ سوامی جی ایک ای دن میں تفسیہ ہو گئی کیا اور کہا کہ نہیں ہوئی تو نہیں تو کیوں لوٹ آئے اور کیا بتاؤں ہیں کہ توتے نے سری رام جے رام جے جے رام کے دیا قیادو نے بھاگی کی سرحانہ کی کہ دسمان کا نام بھگوان کا نام تین بارن لکل گیا پھر سوامی کہ پھر میں پیپل کی ڈالی کی نیچے بیٹھا توتہ نے یہ سری رام جے رام جے جے رام کے دیا اور آم کی ڈالی کی نیچے بیٹھا تو تا نے سی رام جے رام جے جے رام کہہ دیا لوگار سی راگوید سرکار کا نام نکل گیا قیادی نے سوچہ کچھا ہوا بوجھل کی تھالی پر اسی پر اس سمجھ میں نہیں آیا ایک بار اور بتا دو بٹھ کی ڈالی کی نیچے بیٹھا تو تا نے سی رام جے جے رام جے جے رام کہہ دیا عام کی ڈالی کی نیچے رام رام کہہ دیا پیپل کی ڈالی کی نیچے وہی سبت کہہ دیا سی رام جے رام جے جے رام اٹھارے بار نکل گیا سوچا تیسری بار اور نکل جائے سائنکال میں سونے کی لیے جا رہے تھے مارا سمجھ میں نہیں آیا ایک بار اور بتا دا کھڑ گا ہاتھ میں لے کر کہا کیا میرے سستر کا نام بار بار نکل وانا چاہتی ہو قیادر نے سوچا کہ نہیں سمیں نہیں آپ جیسے کسی کو سیبا کرتی سمیں پوچھو تو گروہ جی بھی وہ بات نہیں بتائی جاتی ہے اس کو بھی بتا جاتی ہے لیکن ایسے گروہ جی تو ہو ہی نہیں ایک بار گاؤں کا کوئی سست سے آ گیا گروہ جی کی پیر دبانے لگا اور وہ پیر دباتا رہا پیر دباتا رہا گروہ جی کو منع کرنے کی عادت تھی نہیں اور گروہ جی کو منع کرنے کی عادت نہیں تھی گیا نو بچ گئے گروہ جی سو گئے بالک پیر دباتا رہا دباتا رہا دباتا رہا گروہ جی سو گئے سے بالک نے سوچا اب گروہ جی کہاں سے منع کرنی وہ تو سو گئی سو ترنت ہی گروہ جی کے پیر دبانے ست کر کے چلنے لگا گروہ جی جاگ کر کے بولے اور بیٹا گاؤں میں کیا حل چال ہے بالے کا پھر پیروں پہ لگ گئی پیر دبانے لگ گروہ جی جاگ رہی گروہ جی پھر سو گئی گیارہ بچ گیا گیارہ بچ گیا سو بالے کے پھر چلنے کی تیاری کرنے لگا تو گروہ جی جاگ کر کے اور بیٹا تم کتنے بھائی ہو بالک نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مہاراج بھائی تو چار تھے پر سویرہ ہوتے ہوتے تین ہی رہ جائے گے ایک تو آپ کے پیروں کے سیوہ کرتے کرتے گوویندہ نمون میں ہو ہی جائے گا ایسی سیوہ نہیں ہونا چاہیے ایک بار مندودلینی راور سے پوچھا مہاراج اپنی سی رام جی سے پیان کر کہ اچھا نہیں کیا کیوں کہ ان کی سینہ میں ایسے ایسے یودہ ہیں جو پانی میں پتھر پھیک دیتے ہیں سو پانی میں پتھر تیر جاتا ہے ہس کر کے رابڑ بولا کہ پانی میں پتھر تیرانا کونسی بڑی بات ہے پانی میں پتھر تمہیں تیرہ دوں گا اچھا تم تیرہ دو گے تو کیسے تیرہ ہوگی بتاؤ اب رابڑ مندودلینی کو دبرت میں بٹھا لے کر کے اور سمدھر کے کنارے لے گئے رابڑ نے ایک پتھر اٹھایا پتھر میں منتر پڑھا پانی میں پھیکا سو پانی میں پتھر تیرنے لگا جیسے پانی پتھر تیرہ مندودلینی بولی کہ میں بھی تیرہ ہوں گی تم بھی تیرہ ہوں مندودلین نے ایک پتھر لے کر کے پھیکا سو پانی میں ڈوب گیا مندودلین نے دوسرا پتھر پھیکا تیسرا پھیکا چوتھا پھیکا لیکن مندودلین پھیکا سو وہ ڈوب جائے مندودلین نے کہا کہ میں بارے تم نے کونسا مندودل پڑھا کر کے پتھر کو پھیکا مجھے بتا دو تم نے کونسا مندودل پڑھا مجھے اتنا بتا دو رابل نے کہا کہ مندودل بتایا نہیں جاتا ہے کیونکہ مندودل بتانے پر پھلت نہیں ہوتا ہے مجھے بتانے پر پھلت نہیں ہوتا ہے گو سوامی تلسید آسی کہتے ہیں یوگ یوگتی اور مانٹر پھرو ویوگ یوگتی اور مانٹر پھرو یوگ یوگتی اور مانت جباہو یوگ یوگتی اور مانت جباہو یوگتی اور مانت تبی پھلیت ہوتا ہے جب اس کا دوراؤ کریے مرد کونسا مانت پڑا بتا دو رابن نے ماندودری کو بتایا نہیں ایک مہینے کے بعد میں ماندودری سیوہ کر رہی تھی اس سیوہ کرتے 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 رابن نے پرسندیو کر کے کہا ارے پٹرانی تمہارے سمانے کوئی نہیں بڑی سیوہ کرتی ہو ماندودری گونی کمارہ تمہاری تو کتنی بھی سیوہ کرتے رہو تم تو بہت کپٹی ہو رابن نے کہا میں نے کیا کپٹ کیا ہے میں نے کیا کپٹ کیا ہے ارے ایک کپٹ ہو تو ہم بتاویں کیا کر دیا ہے کہ ایک چھوٹے سے منتر کو تم نے ہمیں نہیں بتایا تو تم کیا بتا سکتے ہو تم نے پانی پتھر پھینکا میں نے کتنی بار پوچھا تم نے منتر بتایا رابن نے اس کر کے کہا کہ کسی کو بتانا مت منت تو میں بتا دوں گا کون سا منتر ہے کہ میں نے رامدی کا نام لے کر کے پانی میں پتھر پھینکا تھا پانی میں پتھر تیر گیا سری رگویر پرتاب سے سندھ ترے پاسا آج منتر ہی کہہ رہی کہ سیوہ کرتے سمیں پوچھیں گے تو جرور ہی بتا دیا جائے گا ایسی قیاد اس شام کو ہرنے کے سوکے پیر دبا رہی ہے اور پیر دباتے دباتے پوچھا مرد سمجھ میں نہیں آیا ستائیس بار ہنے کشب کی مخاربن سے رام کا نام نکل گیا اسی راتی کو سنگم کیا بھگوال کا وقت بالک گرم میں آیا کچھ دنے کے بعد بھی یہ تپسیہ کرنے کے لئے نکل گیا اندرس کو ہرنے کر کے لے گیا لیکن ناردین نے اپنے آسرم میں رکھا آسرم میں رکھ کر کے کہا اس کے گرم میں تو بھگوال کا وقت بالک ہے اور نوپرکار کی بھکتی کا نروپڑ کیا خیلہ کا سپنی تپسیہ کی اسدر پھنچے ڈھاچا کیبل لے گیا اور برماجی بردان دینے کے لئے آ گیا برماجی بردان میں کہا کہ بولو کیا بردان چاہیے بردان مانگ لو آج برماجی رے سنم کھڑے ہو کر بردان مانگ رہا مجھے اپنا داس تمشتے ہو تو مجھے بردان دے دو بھوٹے بھیم سرسٹے بھیم آپ کی بنیو ہی سرسٹی میں کسی کے دوارہ مجھے مارا نہیں جائے نہ انتر بہر دماغ نہ دن میں نہ راتلی میں نہ منس سے نہ پسوس سے نہ اس سے نہ سرس سے نہ برس میں نہ ماس میں برمہ جی نے سوچا کہ دن میں نہیں راتلی میں نہیں اوپن نہیں نیچے نہیں آگے نہیں پیچھے نہیں ماس میں نہیں برس میں نہیں تو براکن مارا کب جائے گا لیکن برمہ جی نے تو یہی نہیں سوچا کہ کب مارا جاگا اے بس تو کہا کیونکہ برمہ جی کے تو یدہ کتاب وقت ہوتی ہے ایک بار ایک برمہ جی کا وقت آیا برمہ جی نے پسل لو کر کے کہا کہ بردان مانگ لے تو کہا کہ سوامی جی مجھے ایک بردان دے دو برمہ جی بولے مورک میرے پاس ایک بردان کے لیے مت آیا کرو کم سے کم تین بردان مانگو بہر لیکن نے کہا تو مارا تین بردان دے دو پہلے بردان میں تو یہ دے دو میرا اچھا بھون بھن کر کے تیار ہو جائے اور دوسرے بردان میں یہ دے دو اچھی بٹیا کے ساتھ میرا ببابی ہو جائے اور تیسرا بردان مجھے یہ دے دو جب میں چاہوں تو میں بلا کر کے تین بردان پھر مانگ لوں برمہ جی نے کہا یہ بس تو اب ہلکی ہلکی بارس ہوئی اے برمہ جی تین بردانوں کو دے جاؤ برمہ جی آگے مانگ لیں مارا یہ بارس بند کر دو اور دوسرا بردان یہ دے دو دودھ بالی گھو میرے دربازے پر باندھ جاؤ اور تیسرا بردان یہ دے دو جب میں چاہوں تو تمہیں بلا کر کے تین بردان پھر مانگ لوں تین تو وہ گربی میں رکھ لیتا لانس کا بھر مچھر بھی بیٹھ جائے اے برمہ جی آو برمہ جی کھوانا پڑتا مارا یہ بردان جب بہت ہی وہ ترشت ہو گیا تو کہا کہ بس مارا جب کی بار تو ایک بردان دے جاؤ کیا کہ میں موکش چاہتا ہوں برمہ جی نے کہا بھئیہ موکش تمہیں سو جرم تفسیہ کرنے کے بعد بھی نہیں دے سکتا موکش دینے کا کرتا پہ کیبل بیسٹو بھگوان کا ہے لیکن میں ناران کی ترواؤں کو سہلاتے ہوئے تو میں موکش دلا دوں گا لیکن میرا پیچھا چھوڑ دے تو بھگوان برمہ جی کی ایسے ایسے بقت بتاو دن میں نہیں راتلی میں نہیں اوپر نہیں نیچے نہیں یہ مسلوک کہتے چلے گئے بردان دے کر کے چلے گئے ہرنا کا سپایا اور ہرنا کا سپریہ کر کے ناران جی سے پوچھا کہ بتاؤ وہ سستیو میرا کہاں ہے کہ مرد تمہارا سستیو ملے گا تمہیں کیسے کہ جب تک یہ ستیہ چار نہیں ہوگا تب تک بھگوان کا اوتار نہیں ہوتا ہے کیونکہ گوشو بھی تنسی جاسی کہتے ہیں بھاگمت کی کہتا ہے گیتہ کہتی ہے اور ہمارے تنسی جاسی کہتے ہیں جب جب ہوئے درب کی ہانی جب جب ہوئے درب کی ہانی مون جب جب ہوئے دب کی آنے با لئی اچھن؟ اگ اب آنے با لئی اچھن؟ اگ اب آنے تب تب پر پukeت پرب استفادیئے صرف تب تب قرحUNT پرب مند ش bidding بھگوان کا اوتار ہوتا یدائی دھرمت سکلانے بھومت بھارتا ادرموں کا تب بھگوان کا اوتار ہوگا کہہ دیا سنتوں کو جیل میں ڈلوا دو گوبرہ من ملیے بد کرواتے رہو نیرہ جی کو پتا چلا سے قیادی کو لے کر کے آگا اور قیادی کو اپنی پاس میں رکھا کچھ سمیں کے بعد میں ایک بیٹے کا جنب ہوا اور اس گروہ جی نے بالک کا نام رکھا پہلات چوتھا بیٹا پہلات پانچ برس کی عمر کا ہوا گروہ جی کے یہاں بیتیاں دھن کرنے کے لئے پہنچا دیا ایک دن گروہ جی پساد پانے کے لئے آنے لگے بالک سے کہا کہ بیٹا سب بالکوں کی دیکھ بات تمہیں کرنا ہے سمسد بالکوں کو پٹھائے لے کر کے پہلات نے کہا بھئی سنسار میں سب سے اچھا تمہیں کیا لگتا ہے کسی نے کہا ہم کو تو ماں کا پیار اچھا لگتا ہے کوئی کہتا ہے ہمیں عمق بستو کھانا اچھا لگتا ہے لیکن پہلات نے کہا ہیا سنسار میں سب سے اچھا ہے تو کیبل بھگوان کی بھگتی اور لو پرکار کی بھگتی سرونم کے ارتنم بیشنوں یسمرنم پدما سے بھنم آرجنم بلدنم سکیدہ سے آتو نویدنم لو پرکار کی بھگتی میں سے ایک بھگتی کو آپ بنا لو اور جس کسی کی بندی ہے تو بھگوان کے بھجن سے سمست بالکوں کو بٹھا لے کر کے پہلا کہنے لگے ارے تیری بن جائے گی ہاری کے گون گانے سے تیری بن جائے بھی رامگو کی کہنے سے تیری پڑ جائے میر رامگو نے کانے سے رامگو کی کہنے سے مولاد بج کی بانے گئی رامگو کی کہنے سے مولاد بج کی بانے گئی مولاد بج کی بانے گئی درس کی بانے گئی باق کو مرانے سے مولاد بج کی بانے گئی باق کو مرانے سے تیری پڑ جائے کی رامگو نے کانے سے مولاد بج کی بانے گئی 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 پاہلو ہوتی بنے گئی ہوتی بنے گئی پاہلو ہوتی بنے گئی سکری دیوٹی بنے گئی آدھو بات کی باتے گئی تیا تو دلانے سے چنمت باتے گئی تیا تو دلانے سے میری بات سائے گی راہ بھول سانے سے ربوں نے گانے سے علیوں نے گانے سے ربوں نے گانے سے سیمت جائے گئی علیوں نے گانے سے نیمان سائے کیے اریدوں نے بانے سے موسیقی جاؤں کی بن گئی جاؤں کی بن گئی اہیاں کی بن گئی سردھی کی بن گئی کے لی کو کلانے سے کبھر بن گئی کے لی کو کلانے سے رہے گھر 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 گ